ایک مجرم کو میں وزیر اعظم کبھی قبول نہیں کروں گا مشن اسلام آباد لوگ ڈاؤن کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع کل ہر حال میں کسی بھی ترہاں بنی گالا پہنچو کپتان نے کھلاریوں کو فارنل کال دے دی چیئرمن فی ٹی آئی کا دس لاکھ لوگوں کو لانے کا پلان کارکنوں کی ملک بھر سے قافلوں کی صورت میں روانگی کی تیاریاں انگریزی اقبار کو جھوٹی خبر دینے والا کردار سامنے آنا چاہیے چودہی نیسار کا کہنا ہے کہ نون سٹیٹ ایکٹر کے حوالے سے آرمی چیف اور وزیر اعظم میں ترخی کی خبر جھوٹ ہے آرمی چیف میں وزیر اعظم سے متنازع خبر کے حوالے سے پوچھا پرویز رشید کو جھوٹی خبر کو رکوانا چاہیے تھا کیا ایک صوبائی حکومت بفاق خلاف اعلان جنگ کر سکتی ہے افاقی وزرداخلہ کہتے ہیں سیاسی مقاصد کے لیے بختونوں اور پنجابیوں کے لڑائی نہ بنائے جائیں پاکستان تحریک انصاف کے گاڑی سے بھاری اسلحہ پکڑا گیا اسلام آباد بند نہیں ہوگا حکومت نے کسی کی گرفتارے کا حکم نہیں دیا پرویز رشید بچے نہیں ہیں خبر کے پیچھے شاہی خاندان کا ہاتھ ہے عمران کان کا کہنا ہے خبر لیک ہونے کے اصل ذمہ دار تک پہنچا جائے چہدری نصار ضمیر کی آواز سنے کرپ حکمرانوں کا ساتھ نہ دیں کارکنوں کو اسلام آباد آنے سے روکا تو دو کی بجائے تین یا چار تاریخ بھی دے دیں گے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ کا کل صوبے بھر سے کارکنوں کو لے کر اسلام آباد جانے کا اعلان پرویز خچک نے کہا وہ آ رہی ہیں پنجاب پولس روک سکتی ہے تو روک کر دکھائے پاکستان ہمارے بڑوں نے بنایا تم تو ہندوستان سے ہو پتھان تحریک انصاف ہے اور تحریک انصاف پتھان دھرنے والوں اور شہر اقتدار کے درمیان کنٹینرز کی فصیلیں موٹر بے جی ٹی روڈ اور دیگر ہائی ویس پر جگہ جگہ رکاوٹیں رشکہ انٹرچینج بھی بند خیبر پختنخواہ اور سن سے آنے والے راستوں پر کہیں کنٹینرز کی دیوار کہیں ریت کے دھیر کارکنوں کی گرفتاریاں بھی جاری اسلام آباد آنے والے خیبر پختنخواہ کے وزیر کی گاڑی سے اسلحہ برامت پولیس کا کہنا ہے کہ علی امین گنڈاپور کی گاڑی سے آنسو گیس کے شل غلیلے پتھر شراب اور تیتر بٹیر بھی ملے علی امین کہتے ہیں اسلحہ پولیس گارڈ کا تھا حکومت جو مرضی کر لے احتجاج رکنے والا نہیں پنی گالا پھر میدان جنگ پولیس اور کھلاری آج بھی آمنے سامنے آگئے پولیس کی مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کی شلنگ کارکنوں کے کانون کے محافظوں پر پتھروں کے بار پولیس نے عزمہ کردار سمیت کئی کارکنوں کو بنی گالا جانے سے روک دیا اسلام آباد کے بڑے میچ کے لیے بنی گالا میں کھلاریوں کی بھرپور تیاریاں ملک بھر سے کارکنوں کی آمد کا سلسلہ جاری سن سے کفن پوش خواتین بھی پہنچ گئے کپتان کی رہائش کا پر آج بھی گہما گہمی اروش پر رہی ناشتے لانچ اور ڈینر کے دور چلتے رہے راہ قیام کے لیے ہزاروں لحاف پہنچا دیئے گئے تحریک انصاف کرپشن کے خلاف کراچی میں سڑکوں پر آگئی ڈیفنس ویو سے مزارے کائے تک ریلی خواتین اور بچوں سمیت بڑی تعداد میں کارکنوں کی شرکت ریلی میں بعض لوگوں کی ہنگام آ رہا ہے اشارہ فیصل پر ریلی کی وجہ سے ٹریفک کی روانی متاثر شیخ رشید کا نیا ویڈیو بیان سامنے آ گیا کہتے ہیں پرویز رشید وزرعظم کی کہنے پر خبر لگوا سکتے ہیں چوہدر نصار بھی نواز شریف کی زدکی بھیٹ چڑ رہے ہیں لوگ کسی اور کے لیے نہیں تو اپنے لیے دو نویمبر کو ضرور باہر نکلیں پاکستان کپے پاکستان کپے کھڑ رہا لگاتے ہیں میرے خلاف بونے کیلئے آپ پت رسپنس پیشن کرتے ہیں تو بات کرنا ہے چک نوزیر آزم نے مطالبات نہ مانے تو قبل از وقت انتخابات کی تحریک چلا ہوا بلاول بھٹو زرداری کا بڑا اعلان شیمن پاکستان پیپلز پارٹی نے کپتان کو کٹ پتلی بھی قرار دے دیا کہاں عمران خان ایمپائی کی انگلی کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے شیمن پیپلز پارٹی اپنی وعدہ کے ذکر پر آپ دیدہ ہو گئے کے الیکٹرک کو چین کی سرکاری کمپنی نے خرید دیا برادش گروپ کا شنگھائی باوک کمپنی سے معاہدات ہے کہ الیکٹرک کے چھیا سٹھ آشار یاد چار پیسٹ شیئر ایک ارب ست اکتر کروڑ ڈالر میں کیے گئے قومی ہاکی ٹیم اعزاز کا دفاع نہیں کر سکی ایشن ہاکی چیمپینز ٹرافی بھارت نے جیت لی فانل میں پاکستان کو دو کے مقابلے میں تین گول سے شکست قومی ٹیم نے حریف ٹیم کی بڑھتری دو مرتبہ ختم کی بھارتے ٹیم نے چوتھے کورٹر میں پھر بڑھتری حاصل کی جو فیصلہ کن ثابت ہوئی اور پاکستان رویسٹ انڈیز کی درمیان سیریز کا تیسرے اور آخری ٹیسٹ پہلے دن کھیل ختم ہونے پر قومی ٹیم کے آج وکٹو پر دو سو پچپن رنز سمی اسلام چہتر یونس اور ٹرپراز اکاون اکاون مصبحت ریپن رنز بنا کر آنٹ ہوئے عزیر علی شفیق نواز اور وہاپ ناکام مشہم کی چار گیبریل کی تین بسٹے موسیقی